اسلام علیکم پاکستان کے وزیراعظم شاہباز شریف نے مت کے روز کہا ہے کہ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی بہت جلد پاکستان کا دورہ کریں گے اس دورے کی خبریں ایسے وقت میں سامنے آئی ہیں جب امریکہ اور اس کے اتحادی اسرائیل پر اس کے غیر معاملی حملے کے لیے ایران کے خلاف نئی پابندیاں لگانے کا منصوبہ بنا رہے ہیں اور اسرائیل کو ایک بڑی کشیدگی سے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں شاہباز شریف کے دفتر نے کابینہ کی میٹنگ کے بعد رئیسی کے دورے کے بارے میں ایک بیان جاری کیا جبکہ پاکستان نے اس سے قبع یہ اشارہ دیا تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے نشیاتی ادارے جیو نیوز نے ذرائع کے حوالے سے بتایا کہ ایرانی صدر 22 اپریل کو پاکستان پہنچیں گے تاہم پاکستان کے دفتر خارجہ نے رائٹرز کی ریپورٹ پر تفسرہ کرنے کی درخواست کا جواب نہیں دیا پاکستان سے ہمارے نمائدین نظر اسلام نے خبر دی ہے کہ پاکستان کے بری فوج کے سپہ سالار جنرل آسم منیر نے کہا ہے کہ افغانستان میں سرگرم دہشت کرد گروخ پاک چین اقتصادی راہداری سی پیک منصوبے کے خلاف پروکسی کے طور پر کام کر رہے ہیں یہ بات انہوں نے منگل کے روز دو سو چونسیٹویں کور کمانڈر کانفرنس کے انعقاد کے موقع پر کی پاک فوج کے شعبے تعلقات عامہ کی جانب سے جاری کردہ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ افغانستان میں سرگرم دہشت کرد گروخ نہ صرف علاقائی بلکہ عالمی سلامتی کے لیے بھی خطرہ ہیں کور کمانڈر کانفرنس کے شرکاں نے بشام میں چینی شہریوں پر دہشت کردانہ حملے اور بلوچستان میں معصوم شہریوں کے بہیمانہ قتل کی مزمت کی ہے آرمی چیف جنرل آس منیر کا یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب صوبہ خیبر پختون خاہ اور بلوچستان میں دہشت گردی کی کاروائیاں شدت اختیار کر گئی ہیں تحال افغان طالبان کی جانب سے آرمی چیف کے بیان پر کوئی ردعمل سامنے نہیں آیا ہے لیکن ماضی میں افغان طالبان نے نہ صرف پاکستانی بیانات کو رد کیا بلکہ ٹی ٹی پی کو پاکستان کا اندرونی معاملہ قرار دیا واشنگٹن میں ہماری نمائندے اصد خالد نے رپورٹ دی ہے کہ پاکستان کے وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا ہے کہ پاکستان ٹیکسیشن، توانائی اور نچکاری کے اہم شعبوں میں اصلاحات کر رہا ہے وزیر خزانہ کا کہنا ہے کہ ذریع شعبی کی مضبوط کارکردگی مہنگائی کے دباؤ میں کمی، مستحکم کرنسی، کم ہوتا ہوا تجارتی خسارہ اور مضبوط ترسیلات ذر پاکستان کی معیشت کو مستحکم کر رہے ہیں محمد اورنگزیب واشنگٹن میں پاکستان کی اقتصادی آؤٹلوپ پر جے پی مورگن سیمینار سے خطاب کر رہے تھے وفاقی وزیر خزانہ نے ایشیای ترقیاتی بینک کے صدر ایسا کاوا سے ملاقات کی ہے باچیت میں ایشیای ترقیاتی بینک کے ساتھ پاکستان کی شراکتداری کو مزید مضبوط بنانے پاکستان کے لیے ریائیتی فائنانسنگ اور مستقبل کے منصوبوں کے حوالے سے بات چیت ہوئی ہے وزیر خزانہ کی انٹرنیشنل ڈیولیپنٹ فائنانس کورپوریشن کے چیف ایکزیکٹیف اسکارٹ نوثن سے بھی ملاقات ہوئی ہے جسے پاکستان میں ڈی آئی ایف سی کی سرمایہ کاری میں اضافے پر بات چیت ہوئی وزیر خزانہ کی ورلڈ بینک کے گروپ کے صدر اجے بنگا سے بھی ملاقات ہوئی پاکستان اور ورلڈ بینک نے دس سال کے لیے رولنگ کنٹری فریم ورک پلین کی ضرورت پر بھی اتفاق کیا عالمی بینک کے صدر نے معیشت کے استحکام اور محسولات میں اضافے کے لیے پاکستان کے اصلاحات اور ڈیجی ریٹلائیزیشن پروگرام کے لیے عالمی بینک کی طرف سے تعاون کی پیشکش کی امریکہ نے پاکستان کی معاشی کامیابی کے لیے غیر متلزلزل حمایت کا اصحار کیا ہے پاکستانی وزیر خزانہ کی آئی ایم ایف سے نئے قرص کے معاہدے پر بات چیت سے متعلق ہفتہ وار بریفنگ میں پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں امریکی محکمہ خرجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے کہا کہ ہم حکومت پاکستان کو ترغیب دیتے ہیں کہ وہ اپنے معاشی چیلنجوں سے نمٹے کے لیے اقتصادی اصلاحات کو ترجیح دے اور اس میں توسیح کریں انہوں نے کہا کہ ملک کی معاشی کامیابی کے لیے ہماری حمایت غیر متلزل ہے پاکستان کی وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ حکومت پاکستان کے احکامات کی پاسداری نہ ہونے پر سوشل میڈیا ایکس پر پابندی لگانا ضروری تھا حکومت کے پاس ایکس کی عارضی بندش کے علاوہ کوئی اور راستہ موجود نہیں تھا وزیر اطلاق کا کہنا ہے کہ یہ معاملہ ابھی عدالت میں ہے ملک میں ایکس کی بندش کو دو ماہ مکمل ہو گئے ہیں اور اب اس کے کھلنے کے اثار کم نظر آ رہے ہیں بھارت کے وزیراعظم نے رندر موتی اور وزیر دفاع راجنات سنگھ کے گھر میں گھز کر مارنے کے بیانات کے بعد نئی دیلی میں یہ بحث چھڑ گئی ہے کہ کیا دوسرے ملکوں میں داخل ہو کر ٹارگٹ کلنگ بھارت کی خارجہ پولیسی کا حصہ ہے برطانوی اخوان دی گارڈین میں شائع ایک ریپورٹ میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ بھارت نے سن 2019 میں پلواما حملے میں چالیس جوانوں کی ہلاکت کے بعد پاکستان میں ٹارگٹ کلنگز کی بیس کاروائیاں کی ہیں جبکہ پاکستان نے کہا ہے کہ بھارتی قیدی سربجید سنگھ پر حملہ کرنے والے ملزم آمیر سرفراس تامبہ پر حملے میں بھارت کے ملوث ہونے کا شبہ ہے بھارت ان الزامات کو مسترد کرتا ہے امریکہ نے کہا ہے کہ وہ اسرائیل پر حملے کے بعد جلد ہی ایران کے میزائل اور ڈرون پروگرام پر نئی پابندیاں آئیت کرے گا اور یہ کہ وہ اپنے اتحادیوں اور شراکتداروں سے متوازی اختمات کی توقع رکھتا ہے امریکی قوم سلامتی کے مشیر جیک سلیون کا یہ اعلان وزیر خزانہ جینٹ یینن کے جانب سے تازیری اقتابات پر کام کرنے کے اشارے کے بعد سامنے آیا ہے اور یورپی یونین کی خارجہ پولیسی کے سبرہ جوزپ موریل نے کہا ہے کہ ان کا دفتر اس پر کام کر رہا ہے اسرائیل کو بھت کے روز اپنے اتحادیوں کے طرف سے دباؤ کا سامنا کرنا پڑا ہے کہ وہ ایران کے حملے کے جواب میں اس پر حملہ کرنے سے باز رہے کیونکہ واشنگٹن اور برسلز نے ایران کے خلاف پابندیاں بڑھانے کے عظم کا اظہار کیا ہے برطانیہ کی وزیر خارجہ ڈیوٹ کامرون اور ان کی جرمن ہم منصب اینہ لینہ ابابرک پہلے مغربی ایلچی تھے جنہوں نے اسرائیل کا دورہ کیا اور ایران کے حملے کے بعد پورا امر رہنے کی اپیل کی اسرائیل نے جوابی کاروائی کا عظم ظاہر کیا ہے اسرائیل کے وزیراعظم بن یامن نیتن یہو نے برطانیہ اور جرمن وزراء خارجہ کو بتایا کہ اسرائیل کو اپنے دفاع کا حق ہے دوسری جانب ایران نے اسرائیل پر اپنے ڈرون اور میزائل حملے کی کامیابی کا جشن مناتے ہوئے بدھ کو سالانہ فوجی پریٹ کا انعقاد کیا صدر ابراہیم رئیسی نے تہران کے مضافات میں ایک فوجی اڈے پر بات کرتے ہوئے کہا کہ اس آپریشن نے اسرائیل کی شان و شوکت کو خاک میں ملا دیا ہے اور اس آپریشن نے ظاہر کیا ہے کہ ہماری مسلح فاج تیار ہیں اسرائیل نے اس حملے کا جواب دینے کے عظم کا اظہار کیا ہے اقوائے متحدہ کے ایک سینئر امدادی اہلکار کا کہنا ہے کہ ان کا ادارہ اب بھی غزہ کی پٹی میں قہد کو روکنے کے لیے جد و جہد کر رہا ہے حالانکہ اسرائیل کے ساتھ ہم آنگی میں کچھ بہتری آئی ہے تاہم انکلیف میں امداد کی ترسیل میں اب بھی مشکلات کا سامنا ہے زیر کنٹرون فلسطینی علاقے میں اقوائے متحدہ کے انسانی دردی کے امور کے رابطہ کاری کے دفتر کے سربراہ آنڈریہ ڈیمونے کو نے کہا کہ غزہ کے اندر امداد کی ترسیل میں اہم چیک پوائنٹس پر تاخیر کا سامنا ہے اور گزشتہ ہفتے شمالی غزہ تک امداد پہنچانے کے لیے اقوائے متحدہ کی ایک تالیس فیصد درخواستوں کو مسترد کر دیا کہا تھا قطر کے وزیراعظم نے بدھ کو کہا کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان غزہ میں جنگ بندی اور یرغمالیوں کے تبادلے کے لیے بزاکرات تاتل کا شکار ہیں شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی نے ایک نیوز کانفرنس میں بتایا کہ ہم کچھ اختلافات کے ساتھ حساس مرحلے سے گزر رہے ہیں اور ان رکاوٹوں کو دور کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں امریکہ کے صدر بائیڈن آج بدھ کو چینی دھاتی بسنوات پر تیزی سے زیادہ ٹیریف لگانے کا مطالبہ کریں گے جس کا مقصد پینسلوینیا اسٹیل ورکرز کو خوش کرنے کے لیے پالیسیوں کے ایک پیکج کا حصہ ہے انتظامیہ کے ایک اہلکار کے مطابق پٹسپرگ کے اسٹیل سیٹی میں انتخابی مہم کے دوران بائیڈن سے توقع ہے کہ وہ اپنے پیش راہ ڈانلڈ ٹرم کے طرف سے چینی سٹیل اور ایلمونیم کی مصنوعات پر آئیت کردہ محصولات کو پچیس فیصد تک بڑھانے کی تجویز پیش کریں گے یوکرینی حکام نے کہا ہے کہ بدھ کو ایک مہلک روسی میزائل حملے نے شیمالی شہر چرنی ہیو کو نشانہ بنایا چرنی ہیو کے میئر اولیکسنڈر لومہ کو نے ٹیلیگرام پر بتایا کہ حملے میں کم از کم گیارہ افراد حلاق اور بیس سے زائد زخمی ہو گئے ہیں علاقائی گورنر ویچاس نے کہا کہ کئی میزائل شہر کے مرکز کے قریب گرے ہیں چاس نے کہا کہ شہریوں میں بہت سے زخمی ہوئے ہیں صدر زیلنسکی نے منگل کو اپنے رات کے خطاب میں کہا تھا کہ وہ نیٹو یوکرین کانسل کے اجلاس سے درخواست کریں گے کہ فضائی تحفظ تیارہ شکن جنگی سامان کی فراہمی متعلقہ نظاموں اور میزائلوں پر تبادلے خیال کیا جائے ادھر روس کی وزارت دفاع نے ود کو موردویہ کے علاقے میں یوکرین کا ایک ڈروم اور تاتارستان کے اوپر ایک اور ڈروم تباہ کرنے کی اطلاع دی ہے صدر طیب اردوان نے کہا ہے کہ ترکیہ اپنے درمیانی مدت کے اقتصادی پروگرام کو مضبوط بنانے کے لیے اقتماد کرے گا اور تین اہم ترجیات میں عوامی بچت کو بڑھانا سرمایہ کاری کو ترجیح دینا اور ساختی اصلاحات کو تیز کرنا شامل ہے اردوان نے منگل کشام کابینہ کے اجلاس کے بعد خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ان کی اقتصادی ٹیم نے پروگرام کو مضبوط بنانے کے لیے ایسے اقتماد کی تیاریاں کی ہیں اور امید ہے کہ ہم جلد ہی انہیں عوام کے ساتھ شیئر کریں گے برطانیہ کے وزیراعظم رشی سوناک کا پندھرہ سال یا اس سے کم عمر کے ہر فرد پر سگریٹ خریدنے پر پابندی لگانے کا منصوبہ منگل کو پہلی پالیمانی ووٹنگ سے منظور ہو گیا سوناک کے تباک و نوشی کے خلاف کچھ سخت ترین قوانین نافذ کرنے کے منصوبے نے کی حکمرہ کنزرویٹف پارٹی کے کچھ حرکان کو ناراض کر دیا ہے برطانوی پارلیمنٹ میں اس بل کے حق میں تین سو تیراسی جبکہ مخالفت میں سرسٹ ووٹ آئے تمباکو اور ویپس بل کا مقصد سن دوہزار نو سے پیدا ہونے والے بچوں کے لیے اس عادت کو جرم قرار دینے کے بجائے قانونی طور پر تمباکو خریدنے کے قابل ہونے سے روکنا ہے توفانی بارشوں کی وجہ سے مشرق قوستہ کا معاشی مرکز دبائی مفلوج ہو کر رہ گیا ہے گزشتہ دو روز میں ہونے والی بارشوں نے دبائی سمیت یو اے ای کی دیگر ریاستوں میں نظام زندگی کو مفلوج کر دیا ہے میکمہ موسمیات کے مطابق پیر کی شام سے منگل تک ملکی تاریخ میں سب سے زیادہ بارش ریکارڈ کی گئی ماہرین کے مطابق اس بات کا غالب امکان ہے کہ متحدہ عرب اپرات میں ہونے والی ریکارڈ بارشوں کا تعلق عالمی موسمیاتی تبدیلیوں سے ہے سرکاری خبرصہ ادارے ڈبلیو اے ایم کے مطابق منگل کو ہونے والی بارش موسمیاتی ادبار سے ایک تاریخی واقعہ ہے جو سن انیس سو اننچاس کے بعد سے اب تک سب سے غیر معمولی ہے جس کے بعد زندگی کو معمول پر لانے کی کوششیں جاری ہیں یہ تھی وہ خبریں جو فیس بوک لائف پر ہم نے آپ کے لئے پیش کی ہماری ویب سائٹ یوٹیوب اور پوڈکاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لئے پوسٹ کر دیا جاتا ہے آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس پر اپنی محبتوں کا اثار کرتے ہیں جس کے لئے ہم آپ کے بہت ممنون ہیں اپنی ان کاوشوں کو چاری رکھئے گا نیوز پروڈیسر آئیزہ ارفان اور نیوز ایڈیٹر بحجت چلانی کے ساتھ خالد حمید کو آپ اجازت دیجئے گا اللہ حافظ